دوستو انٹرڈکشن میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چائنیز لینگویج ہے یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے خاص طور پر پاکستان جہاں پر سی پیک اور مختلف طرح کے چائنیز کمپنیز یہاں پر آکے کام کر رہی ہیں تو پاکستانیوں کے لیے چائنیز سیکھنا بہت ضروری ہے چائنیز لوگ آئیں گے ان سے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا کمپنیز میں اگر آپ کام کرنے جاتے ہیں اس کی طرح اگر آپ چائنیز میں سٹڈی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں سے کچھ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو انگلیش بہت کام آتی ہے وہ چائنیز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو چائنیز اگر آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چائنیز آنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ چائنیز جو ہے اس وقت اکانومیکلی اور ہر لحاظ سے آگے کی طرف جا رہا ہے یعنی وہ سپر پاور بننے کی طرف جو ایک ہر ملک کی ایک جنگ ہے وہ اس میں تقریباً بہت آگے ہے تو جیسے امریکہ ایک سپر پاور ہے اسی طرح چائنہ بھی سمجھ لے کے اسی دوڑ میں ہے اور وہ بھی مختلف جو ممالک ہیں مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں اور اور تقریباً ہر ملک کو ان سے لین دین پڑتا ہے تو اس لیے چائنیز جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح مختلف لوگوں کے مختلف طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن میرا کام جسٹ یہاں پہ ہے سکھانا تو میں آپ کو جو چائنیز ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ بولنا سکھاؤں گا میرا مین فوکس جو ہے وہ بول لے کے اوپر ہوگا تو جو چائنیز ہم یوز کریں گے لکھنے والی وہ ہم یوز کریں گے پینین ٹھیک ہے وہ ان کا ایک لکھنے کا میتھڈ ہے اور وہ تقریباً انگریش جیسا ہی ہے ٹھیک ہے بولنے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن لکھنے میں سیم بھی تقریباً انگریش جیسا ہے اور اس کے علاوہ ہم ٹونز بلکل بھی نہیں کرنے والے کیونکہ زیادہ تر لوگ ٹونز کی ویسے گھبرا جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے چائنیز آئے گی اور میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو چائنیز کروانی ہے بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ساتھ ساتھ چلنا ہے یعنی فالو کرنا ہے مزید آگے کی طرف نہیں بڑھنا جو کروائے جائے گا آپ نے جسٹ اسے ہی فالو کرنا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو چائنیز آ جائے گی اور آپ کسی بھی چینی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا بس اس کا چھوٹا تھا انٹروڈکشن